جو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم بیٹو مائی ٹک چینل کوکوی شبین آج میں لے کر رہی ہوں آپ کے لئے بہت ہی کوکنگ کی ٹپس جو آپ کے بہت روز مرہ کے کام میں بہت کام آئیں گی چلی پہلی ٹپس کی طرف چلتے ہیں یہ ہماری پہلی ٹپس سے ہم جب بھی سلسو کا اوئل گرم کرتے ہیں اس میں ایک جھل سی آتی رہتی ہیں تو ہم جب بھی اوئل گرم کریں اس میں تھوڑا سا اوئل ڈال لیں اور اب ہم چلے بنا سکھاتے ہیں آپ کو مولی کی ب بہت زبردست اور بہت اچھی لگے گی اب یہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے اور تھوڑی سی لال میریش ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا اس میں کک کرنے کے بعد میں ہم اس میں اوبلی اپنی ذرا سی ہم نے ہلڈی ایٹ کر دی ہے اور اوبلی بھی جو ہم نے پال کر مولی رکھی تھی ان کو اچھے سے پانی نہیں چھوڑ کے ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھئے آپ کی کتنی زبردست اور کتنی اچھی یہ بن کے ریڈی ہوگی نمک ایٹ کریں گے جتنا بھی آپ کو ایٹ کرنا ہو کمیے زیادہ آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں اور دو سے تین منٹی سے کوک کریں گے اور یہ ہے ہماری مولی کی بوجی تیار آپ کو یہ کوکنگ ٹپس کیسی لگی چلتے ہیں نیکس ٹپس کی طرف اکثر ہم آلو بھالتے ہیں اور آلو بھالنے میں ہمارے بہت ٹائم لگتا ہے اور جب ہم انہیں گرم گرم چھیلتے ہیں تو اور بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ اس طرح سے اور صبح کی بھاگ دوڑ میں بچوں کے ٹائم پہ تو بہت ہی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے جب ہمیں لنچ وغیرہ بنانا ہو آپ اس طرح آلو میں کٹ لگا دیں کاٹے نہیں صرف اوپر سے کٹ لگانا ہے اس طرح سے ہم سارے آلو ہمیں کٹ کر لیں گے چھوٹے ہوئے ہیں بڑے ہمارے آلو یہ دیکھئے ہمیں ککر میں اٹ کر دوں گی دو سے تین سیٹیاں لگاؤں گی اور یہ بوئل ہو جائیں گے اتنے ہمارے بوئل ہو رہے ہیں اتنے ہم آپ کو یہ کٹ کر کے دکھاتے ہیں ہمیں سینڈوچ بنانا ہے یا سبجی بنانی ہے جو بھی کچھ بنانا ہے صبح کی بھاگ دور میں ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے ہمیں یہ سب چیز فڑا فٹ کٹ کے رکھنی ہے یہ اس طرح سے میں نے اونین کٹ کر لی مہرہ دھنیا حریمج شیملا میں جو بھی آپ کو سبجی وغیرہ جو بھی کٹ کرنی ہو آپ سب کٹ کر لیں یہ آپ کے کام میں بہت مدد کرے گی اور بہت میں آج میں آپ کو ایک چوپر دکھاؤں گی جس سے آپ اپنی اس کی مدد سے آپ اتنی جلدی اپنا سارا کام کر لیں گے اور ایک ساتھ سب چیزیں اس میں اٹ کریں گے الگ الگ آپ کو کچھ بھی کٹنے کے ضرورت نہیں ہے جو بھی ہمیں کٹنا ہے ہم اس میں اٹ کریں گے اور چوپ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ اس طرح کا چوپر ہے بس اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے اور یہ ہماری سبجی چوپ ہو جائے گی بہت جلدی صبح کی بھاگ دور میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو فٹا فٹ یہ آپ کا کام نمٹائے گا یہ دیکھئے آپ کو کیسی لگی ہے ٹپس یہ دیکھئے کتنی اچھی سے جلدی سے چوپ ہو گیا ادھر ہمارے آلو ابلے ادھر میں نے اس کو چوپ کر لیا اس طرح سے آپ کی ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور آپ کی محنت بھی کم لگے گی آپ کو یہ ٹپس اچھی لگی ہو تو پلیز لیک سبسکرائب کمنٹ کیجئے گا کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور یہ ٹپس ضرور فولو کیجئے گا یہ آپ کی زندگی کو آپ کی ٹائم کو بہت آسان بنائیں گے چلیے اب ہمارے آلو بل چکے ہیں میں نے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا فٹا فٹ سے اور یہ دیکھئے یہ آلو کا چکلہ الگ الگ ہو گیا یہ دیکھئے خود ہی اتر رہا ہے آپ کو کتی کم محنت لگے گی آلو چھلنے میں یہ دیکھئے بہت جلدی سے یہ آلو سارے میرے ابل گئے اور یہ میں نے اس طرح سے چھل لیے چھلنے میں بلکل ٹائم نہیں لے گا ٹھنڈا پانی ڈالیں آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں گی تو بہت جلدی آپ کے آلو ٹھنڈے ہو جائیں گے پانی گرم آلو آپ چھلتے نہیں ہیں جلدی سے تو اس میں بھی دیکھئے کتنی ٹائم کی بچت ہو چکی ہے جو صبح کو لنچ بناتے ہیں بریکفارسٹ بناتے ہیں جو وغیرہ کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت آسان ہے اس طرح کی ٹرک ضرور سے ضرور استعمال کر جئے گا ان کو محش کر لیں گے اس طرح سے اب ہم مویل ڈالیں گے تھوڑا سا اور یہ دیکھئے بلکل دس منٹ کے اندر میں نے سبجی بنا کے ریڈی کر دی سارے کام اتنی آسان کر دی ہے جلدی سے اس میں چوپ کر کے ڈالا جو ہم نے چوپ چیزیں ڈال کری تھی اب میں اس میں تھوڑی سی لال میس ایٹ کر دوں گی اور تھوڑی سی ہلدی ایٹ کروں گی تھوڑا سا نمک ایٹ کروں گی اور اس کو دو تین منٹ ایسی ہی بھون لوں گی اور جب ہمارے محش کرے ہوئے آلو ہیں ہمیں ڈالیں گے یہ دیکھئے سبجی ہماری بس بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب آپ اس کا آلو کا بھرتہ بنائیے آلو کی سبجی بنائیے سینڈوچ بنائیے ایک ہی چیز سے آپ اس سے دو تین چیزیں بنا سکتے ہیں آلو پراتھا بنا سکتے ہیں ایسی پراتھے کے ساتھ یہ سبجی کھا سکتے ہیں لنچ باکس میں دے سکتے ہیں سینڈوچس بنا سکتے ہیں تو دیکھئے آپ کے کام کتنے آسان ہو گئے اور کتنا فٹہ فٹ فاسٹ یہ کام ہو گیا یہ دیکھئے بس اس طرح سے بچوں کے لئے آپ بیڈ رکھیں اور فٹہ فٹ اس کو تبے پر سیکھ دیں مکھن لگائیں ہیں کہ ہی لگائیں آپ کی مرضی اور یہ دیکھئے لنچ بند کے ریڈی ہو چکا بریک فاسٹ بند کے ریڈی ہو چکا آلو کے سینڈوچ ہمارے بند کے ریڈی ہو گئے اور اسی ایک ہی سٹفنگ سے آپ اتنی ساری چیزیں بنا سکتے ہیں یہ آپ کے ٹائم کو کتنا بچائے گی بس اس طرح سے کٹ کر دیں گے اور بچوں کے لنچ باکس میں پیٹ کر دیں گے آپ کو ٹپ سے کیسے لگیں پلیز لائک سکرائب کمنٹ کیجئے گا کمنٹ میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو بیل آئیکن اون کر لیجئے گا اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے چلتے ہیں دیسوی ٹپ کے جب یہ ٹپ ہماری دھنیا کو لے اکثر دھنیا ہمارا بھوتریا دیلا آجاتا ہے اور ہمیں ساف کرنے میں اسے بہت ٹائم لگ جاتا ہے یہ جو گندے وغیرہ پتے ہوتے ہیں انہیں بھی شانٹنے میں ٹائم لگ جاتا ہے جس کے لئے ہمارے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا آپ اس طرح سے یہ آدھی جڑ کٹ دیں اور بس ایک باؤل میں پانی لیں اور پانی میں اسے ٹپ کر کے رکھ دیں کم سے کم دس سے پندہ منٹ ٹائم نہیں ہے تو آپ دو تین پانی ووش کر سکتے ہیں جو بھی گلے والے پتے ہوں گے وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور جو رہتا ہوگا وہ بھی نکل جائے گا مٹی وغیرہ اور یہ دیکھیں آپ کا دھنیا بلکل ساف سترہ بن کے ریڈی ہو گیا آپ کا کتنا ٹائم سیو ہوا اس کام کو آپ ہاتھ او ہاتھ بھی کر سکتے ہیں اگر لگئے تو پلیس لیک سبسائب کمنٹ کیجئے گا کمنٹ پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ضرور سے ضرور بتائیے گا آپ میری یوٹیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں تب تک کے لئے بائے بائے اللہ حافظ